بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین اسلامی تیالوجی کے آج کے سیشن میں جس چیز کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے آرگومنٹس اور دلائل گزشتہ سیشن میں بات ہوئی تھی معرفت پروردگار کے متعلق اور آج کا انوان ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے راستے کون سے ہیں راستے من یعنی دلائل آپ کے پاس آرگومنٹس کون سے ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس جہان کے پیچھے کوئی خالق موجود ہے جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے کہ دلیل کبھی بھی تجربہ نہیں ہوتا تجربے سے بعض دفعہ ممکن ہے ہم کچھ بیسک پوائنٹس لیں اور ایک آرگومنٹ تیار کریں لیکن اصل آرگومنٹ کبھی بھی تجربہ نہیں ہوتا پس جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرنی ہے کہ existence ہے اس کے لئے یا نہیں تو ہم نے دلائل کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ اس کا result کیا نکلتا ہے آپ نفی کر سکتے ہیں یا نہیں ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جب تک دلیل قائم نہیں کریں گے تب تک اس material world میں experience سے آپ sport لیتے ہوئے کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے چونکہ جتنی چیز بھی matter میں آتی ہیں matter میں آنے والی کوئی بھی چیز creator نہیں ہو سکتی یہ ذہن میں رکھئے دلیل کی ہمیں کیوں ضرورت ہے غیر مادی خالق کو ثابت کرنے ہم نے material نہیں ہے جو چیز matter میں آتی ہے اس پہ آپ experience کر سکتے ہیں لیکن جو چیز matter سے ہٹ کر ہے metaphysical world میں جاتی ہے اس سے آپ experience نہیں کر سکتے ہمارے اس بات پہ کیوں تعقید ہے کہ جو creator ہے وہ matter نہیں ہو سکتا چونکہ مادہ جسے ہم matter بول رہے ہیں مادہ کبھی بھی قدرت یعنی power اور علم یعنی knowledge جیسی صفات سے متصف نہیں ہوتا کہنا ایک چیز matter ہے matter ہوتے ہوئے اس matter کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ powerful ہے matter ہمیشہ آپ کی use میں ہے matter کبھی بھی full of knowledge نہیں ہو سکتا simple سی بات ہے آپ کے دونوں ہاتھ ہوں ایک ہاتھ دائیں والا اس کی بائیں والے کو خبر نہیں کہ اس کے ہاتھ بیچ میں کیا ہے اس کے ہاتھ کی situation کیا ہے بیچ میں سے آپ کا اپنا mind نہیں ہو ذہن آپ کا کام میں کر رہا ہو تو ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ کی کوئی خبر نہیں ہے آپ کے back کو آپ کے front کی کوئی خبر matter totally ایسے ہے کوئی ایک پتھر اٹھا لیں آپ کوئی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیں آپ سب ہی matter ہیں یہ چیزیں اب اس پتھر کے back پکے ہیں front پکے ہیں دونوں side ہیں ایک دوسرے سے ناشنا ہیں اس لیے فلسفی میں ہمارے اسلامی فلسفی میں کہا جاتا ہے matter matter ہمیشہ تاریکی اور جہالت ہے جبکہ جس creator کے ہم بات کر رہے ہیں وہ creator powerful ہے full of knowledge ہے creator آپ اسی وقت مانے گے نا جب کسی چیز کو اس نے پیدا کیا ہے جب پیدا کرنے والا ہے تو مطلب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میں کیا پیدا کر رہا ہوں اور اس کے پاس وہ ability ہونے چاہیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں matter میں دو چیزیں نہیں ہیں matter کی جو بھی چیز آپ اٹھا لیں البتہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو material چیزیں زندہ کہلاتی ہیں وہ totally matter نہیں گنی جائیں گی زندہ موجودات حیوانات ہیں حیوانات matter کا ایک حصہ ہے صرف matter نہیں ہے کیونکہ اس میں زندگی آ چکی ہے انسان زندہ ہے material world سے اٹھا ہے مگر انسان totally matter نہیں ہے اس میں spirituality بھی ہے جب تک totally matter ہے تب تک یہ تاریک ہے اندھیر ہے جہالت ہے لیکن جب اس matter کو آ کر spirituality spot کرتی ہے اس spirituality کی وجہ سے اس میں life آتی ہے پاور آتی ہے سنس آتا ہے بس جب مادہ اصل ذات میں ہی ہمیشہ dark ہے جہالت ہے تو اس مادے کو لے کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ مادی دنیا میں ہی creator ہونا چاہیے مادی دنیا کا creator ہوگا مادی دنیا کے اندر رہتا ہوگا تو پھر اسے مادے کی طرح کیا ہونا بدلنا پڑے گا ہر مادے میں changing آ رہی ہے جیسے دن گزرتا ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے ہر material چیز کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے پس وہ creator کی جسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خالق ہے خدا ہے اللہ ہے پہلی بات وہ ہے کہ وہ مادی نہیں ہے اگر مادی ہوگا تو اسے پھر کبھی خدا نہ خواستہ جو چیز مادے میں آتی اسے فنا ہونا ہوتا ہے change ہوتے ہوتے اسے آخر ایک جگہ ہے جا کے ختم ہونا ہوتا ہے مادے کو اور اگر کہیں کہ وہ creator بھی مادی دنیا سے ہو تو اسے بھی جا کر ایک دن فنا ہوگی پھر وہ creator نہیں رہے گا اس لیے پہلا پہلا basic point یہ کہ جس creator کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس کے مطالق آپ argue کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہے وہ مادی نہیں ہے وہ غیر مادی ہے creator ہمارا خالق غیر مادی ہے اب یہ نہ ذہن میں رہے کہ اب صرف بتا رہے ہیں کہ خالق غیر مادی ہے چونکہ قرآن نکا ہے چونکہ بائبل نکا ہے چونکہ تورات نکا ہے نہیں عقل ہی کہتی ہے کہ اگر آپ خالق کو مادی مان لیں گے تو وہ خالق خالق نہیں رہے گا totally اس کا اپنا مفہوم reject ہو جائے گا نہ خالق ہونا reject ہو جائے گا وہ خالق کے جو کبھی ختم ہو جائے گا پھر اس کی سسٹم کون چلا رہے ہیں خالق تو وہ ہے جس نے سب جہان کو بنایا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اسے کنٹرول کر رہے ہیں چلا رہے ہیں تدبیر کر رہے ہیں رب اسی کو بول دے نا کہ چلا رہے ہیں تدبیر کرنے والے غیر مادی خالق غیر مادی کے لیے metaphysical super natural یا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں immaterial یعنی مجرد فلسفی کی اور شیعہ theology کی بکس میں آپ کو یہ مجرد کا ورڈ ملے گا خالق ہمارا material نہیں ہے یعنی مجرد ہے یعنی اس میں آپ جو dimensions matter میں آپ فرض کر سکتے ہیں وہاں پر نہیں ہو سکتے matter کتنے dimensions ہیں کم از کم چار dimensions میں matter ہوتے ہیں ایک ہے اس کا لمبائی کا حصہ ایک چوڑائی کا ایک depth کا اور ایک ہے time کا time time مادی موجودات کی خصوصیات time گہرائی اور وقت یعنی ٹائم اور جو چیز غیر مادی ہے وہ ان چاروں صفات سے منزہ ہے جو چیز غیر مادی ہے مجرد ہے امٹیریل ہے نہ اس کا کوئی خاص وقت ہے وہ ایٹرنل ہے اس میں یہ تین چیزیں لمبائی گہرائی چوڑائی کے تعلق تصور نہیں ہوگا پس وہ جسم نہیں ہے نا جب جسم نہیں ہے تو اس کے آپ اجزاء بھی تصور نہیں کر سکتے اس کو اجزاء میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے آگے صفات سلبی میں اس کی ڈیٹیل پڑیں گے فلال ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس خالق کو ہم پروف کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے امٹیریل ہے وہ مادی دنیا سے نہیں ہے مادی دنیا سے ہوگا تو پھر اس کے بارے میں پھر آپ کو سوال کرنا پڑے گا اسے کس نے بنایا چونکہ مادی میں آپ دیکھتے ہیں ایک چیز نہیں ہوتی پھر اسے وجود ملتا ہے اور جب اسے وجود ملتا ہے تو سوال ہوتا ہے اسے کس نے بنایا لیکن جس ہستی کا وجود مادی نہیں ہے جو خود مادی کو بنا رہا ہے اور کنٹرول کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے کس نے بنایا جو بنانے کا کنسپٹ کدھر آئے گا جہاں پر پہلے وجود نہیں ہے اور بعد میں وجود ملا اسے کہیں گے کوئی ہے اس کا بنانے والا لیکن جس کے پاس وجود شروع سے ہو ازل سے ہو ایٹرنل وجود ہو وہاں پہ سوال ہی نہیں آگا کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور جو ہمارے پاس ابھی آرگومنٹس کا راستہ ہے اس موجود مجرد کو ثابت کرنے کا خالق کائنات کا اس بات ایک راستہ ہے انسانی فطرت کا راستہ ایک دلیل ہے خالق کو ثابت کرنے کے لیے انسانی فطرت انسان کی فطرت گواہ ہے اور فطرت بھی کون سی فطرت نہ ہماری فیزیکل نیچر سپیرچل نیچر روح اور دل انسان کی روح اور دل گواہ ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے انسان کی اگر روح بیدار ہو اگر فیزیکل ڈیزائرز کا غلبہ نہیں ہو تو پھر انسان کا خودی دل اٹریکٹ کرتا ہے خالق کی جانب اس کو ڈھونڈنے کے لیے جستجو کرتا ہے انسان اور فطرت خاص کر پہلے ارز کیا جا چکا ہے کہ فطرت اس چیز کو بولتے ہیں کہ انسانی نیچر میں وہ الیمیٹس جو کبھی چینج نہیں ہوتے جو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں آدات ہوتی ہیں آپ کی آداب ہوتے ہیں نومز ہوتے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں لیکن اصلی انسانی ہیومینٹی ہیومین نیچر چینج نہیں ہوتی آپ اس وقت کا انسان لے لیں کہ جب انسان غاروں میں زندگی بسر کر رہا تھا شکار کر رہا تھا تب بھی جب چھوٹے چھوٹے جی زندہ جی اٹھاتا تھا پرندوں کے یا ہیوانوں کے بچے تو اسے رہمادہ تھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں بھی ظلم ہم نہیں کریں نہیں کاٹیں احساس سے ہمدردی وہ احساس سے ہمدردی جیسے قدیم انسان میں تھا آج بھی یہ چینج نہیں ہوگا آپ کے سامنے کسی یتیم کو کوئی تھپڑ مار دے اور وہ چیخ اٹھے بلبلا اٹھے تو آپ کو بہت ہی رنج ہوگا دکھ ہوگا جس طرح آج آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی یتیم کو دکھی کرنا غلط ہے اسی طرح ہزاروں سال پیسے چلیئے تو تب کہ انسان بھی ایسی تھا کہ بے آسرا اور نادار پر ہونے والے ظلم کو انسان محسوس کرتا تھا یہ فطریات ہیں تو یہی انسانی فطرت گواہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے چونکہ ہم اقوام گزشتے میں بھی دیکھتے ہیں پہلے ارز کیا جا چکا ہے یہ بھی کیے طول تاریخ میں انسانوں میں عبادت کا کونسپٹ رہا ہے طول تاریخ میں ہر قوم و قبیلے کا کوئی نہ کوئی معبود رہا ہے یہ عبادت کا کونسپٹ پایا جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی چیز ہے جو کبھی بدلنے والی نہیں ہے کوئی خالق ہے اور ہماری فطرت دو ترقی ہے نا ایک ہماری فطرت وہ ہے کہ جس میں معارفیں ادراکات ہیں فطرت کا وہ حصہ کی جہاں سے علوم بنتے ہیں اور خاص کر یہ معارف کونسپٹ ایسا ہے اخلاقیات کا اگر ایک فلسفر گزرے ہیں جرمن فلسفر ایمنویل کانٹ ان کی عقل کے متعلق تفصیلی کتاب ہے اور وہ جس زمانے میں زندگی پسر کر رہے تھے اس وقت انہی ایتھیسٹوں کی اور میٹریلیسٹوں کی یہ لغار تھی ایمنویل کانٹ نے ایتھیسٹوں سے متاثر ہو کر یہ سوچنا شروع کر دی کہ شاید کوئی خدا نہ ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہے کوئی خدا انکار کر بیٹھا کرسچن فیملی سے تھا خدا کا انکار کر بیٹھا ہیوم یا ایسی لوگوں سے اثر لیتے ہوئے لیکن ایک دفعہ کہتا ہے کہ جب میں ستاروں سے بھرا آسمان دیکھوں اور اخلاقیات سے بھرا اپنا دل دیکھوں تو ضمیر نہیں مانتا کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے اخلاق سے بھرا دل یہ آٹومیٹیکلی نہیں آگیا سارا پروسیجر ٹائم گزرتے ہوئے اور انسان کا دل پورا اخلاقیات کی بھری کتاب ہے وہ ہیومن ویلیوز جو اندر انسان کے رکھی گئی ہیں خداوند عالم کے جانب سے جس کے مطالق خدا نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا انسان کو فسق و فجور کبھی اور تقوی کبھی راستے دکھا دیئے در حالانکہ اگر ایک انسان کا بچہ آپ اس کو کسی جنگل کی زندگی میں بھی چھوڑائیں جس کے آس پاس کوئی انسانی آبادی نہ ہو بیچ جنگل میں ہیوانات میں بھی وہ پلے بڑھے تو اس سے بھی کچھ احساس ہوتا ہے اچھائی برائی کا بغیر کسی ٹیچر کے پڑھائے کے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرتاً خداوند عالم نے ہمارے اندر یہ پروگرام رکھا ہوئے ہیں اخلاقیات کا بس فطرت کا ایک حصہ اخلاقیات کا ہے اور ایک فطرت کا حصہ ہے ہمارا رغبتوں کا رغبت ہے ہماری فطرت میں کمال کی جانب رغبت خوبصورت چیزوں کی جانب رغبت فائدے کی جانب رغبت انہی رغبتوں میں ایک رغبت ہے خدا کی جانب رغبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب سمندر اپنی امواج میں پورے تلاتم میں ہو اور آپ کشتی پہ سفر کیے جا رہے ہوں کہ اچانک سے سمندری توفان میں گر جاتے ہیں کوئی وسیلہ نظر نہیں آرہا نجات کا مگر دل میں ایک امانگ ہے کہ کوئی ذات پر آت تھام لے گی تو یہ رغبت ہے یہ قلبی انس اور کھچاؤ ہے خدا کی جانب البتہ اس فطری خدا پرستی کو اجاگر کرنے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں خدا کے وجود پر گواہی موجود ہے کہ ہے کوئی اس جہان کا خالق یہ ایک گواہی انسان کے دل میں ہے اس گواہی کو روشن کرنے کے لئے اوبارنے کے لئے تعلیم کی ضرورت ہے آرگیمنٹ کی ضرورت ہے تذکیہ نفس کی ضرورت ہے تاکہ وہ فطری انگیزہ ہمارا جذبہ بیدار رہے لیکن اکثر انسان جب دنیا میں آتے ہیں دنیاوی رونقوں میں گھر کر انوائرمنٹ کی مشکلات دیکھ کر اچھی شعبتیں اور دوستییں نصیب نہ ہونے کی صورت میں انسان کی ذہن میں باز دفعہ شک و شبہات بھی ایجاد ہوتے ہیں پھر شک و شبہ جب ایجاد ہو جائے کسی انسان کے ذہن میں کہ ہے کوئی اس کائنات کا بنانے والا شاید کوئی نہ ہو جب شک اور شبہات آنے لگیں پھر آتیے باری دلائل کی اور آرگومنٹ کرنے کی تاکہ اس شک کے جرسیم کو ختم کیا جا سکے ریزن کے ذریعے سے لوجیکل آرگومنٹ کے ذریعے سے تو دوسرا ہمارے پاس طریقہ ہے دلائل بنانے کا فطرت کے علاوہ دوسرا راستہ دلیل قائم کرنا دلیل قائم کرتے ہوئے ذات پروردگار کو ثابت کرنا ثابت کرنے کا نعوذ باللہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں گے تو خدا ملے گا نہیں خدا ہے ہم نے دلیل کے ذریعے سے اپنی عقل پہ پڑھے شبہات کے ہجابات اٹانے ہیں وہ شک و شبہ کے رکاوٹیں ختم کرنی ہیں اور اپنے دل و زمیر کو روشن کرنے کہ واقعا کوئی ہے دلیل قائم کرنے کے عمل میں آیت علم اسبہ اسی کتاب درس عقائد میں فرما دے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل تین ترقی ہیں دلیلیں ہمارے پاس اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی تین ترقی ہیں نمبر ایک بہت ہی سادہ اور سمپل دلیل جس سے ہر انسان سمجھ بائے اتنی سمپل دلیل ہے کہ جسے کسان بھی سمجھ سکتا ہے اتنی سمپل دلیل ہے جسے ڈرائیور بھی سمجھ سکتا ہے لہٰذا اس کی صفت جو خصوصیت ہے اس عام فہم کی وہ ہے کہ عمومی ازہان اسے قبول کرتے ہیں اتنی سمپل ہے کہ ہر طرح کا ذہن اسے مانے گا ایکسپٹ کرے گا جس طرح کسی بڑھیا سے کسی نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے وہ بڑھیا چرخہ کاتنے والی تھی تو اس نے کہا دیکھو یہ میرے بغیر چلائے چرخہ جب نہیں چلتا تو بغیر کسی چلانے والے کہ اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے ایک سادیسی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام متحرک ہے حرکت میں ہے مومنٹ میں ہے اور بغیر کسی حرکت دینے والے کہ یہ کائنات کے نظام چل نہیں سکتا اسے کہتے ہیں دلیل نظم دلیل نظم کس پول نیچر کو یہ آپ دیکھ لیں نا میٹیریل نیچر کو تو یہاں پر ڈسسپلن برقرار ہے بغیر ڈسسپلن کو کچھ نہیں ہے ہر چیز اپنے آرڈر میں پڑی ہے بڑی تطیب میں کام کر رہی ہے بس ایک اکساس میں آپ کو اتراز بھی بتاتا جاؤں اور اس کا حل بھی ہیوم نامی آدمی نے کہا ایک فلسفر ہے انہوں نے کہا نظم جو آپ کو نظر آ رہا ہے کائنات میں کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم کا کوئی بنانے والا ہے آپ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جی ایک گھڑی ہے اس گھڑی کے اندر کچھ پرزے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سیل کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گھڑی تو بغیر بنانے والے کہ نہیں بنی تو گویا کہ آپ نے پوری نیچر کو ایک ایک ایگزمپل فٹ کی ہے اس واج کے ساتھ گھڑی کے ساتھ گھڑی تو انسانی مسنوعات کا نتیجہ ہے ہیومن پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ آپ مشابت دیتے ہوئے کائنات کو بھی سوچ رہے ہیں کہ شہد اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا جبکہ گھڑی کا تو بارہ آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ بغیر کسی بنانے والے کہ یہ نہیں بنی کائنات کا تو آپ نے تجربہ کیا نہیں ہے آپ کی تو اتنی ایج اور عمر ہی نہیں ہے کہ آپ پوری کائنات کو بھلا دیکھتے کسی نے بنائے یا نہیں بنائے پھر آکے آپ کہتے بنانے والا کوئی ہے یہ شبہ ہے شیطان وسوسہ ڈالتے شیطان وسوسہ ڈالتے اور آپ کے یقین کو مشکوک کر کے چلا جاتے اس شبہ کے جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ نظم کو جج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو بنتا دیکھیں نظم جج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بنتا دیکھیں بلکہ اس چیز کا برقرار رہنا بھی ہمیں نظم دکھا رہا ہے ابھی جو ہم ابھی فی الحال اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ برقرار اپنے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے چاہے ہم نے نہیں دیکھا اس کے بننے کو مگر اس کے برقرار رہنے کو ہم نے دیکھا ہے وہ نظم ہے کیا نظم جہان کیا ہے نظم ڈسپلن آپ مختلف اداروں میں بھی استعمال کرتے ہیں بھی کلاس میں نظم و ڈسپلن ہونا چاہیے فلان آفس میں ڈسپلن ہونا چاہیے ایک کائنات میں ڈسپلن آپ کے چل رہے ہیں لیکن جہاں پر دو کنسپٹ ہیں ایک ہے ڈسپلن ایک ہے ڈیزائننگ اس پہ دکت کرنی ہے آپ نے ڈسپلن وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سیٹ کرتے ہیں اختیاری ہے ہمارا ڈیزائن جو چیز کی جاتی ہے انجین رنگ میں ایک خاص بنانے والا ایک چیز کو ڈیزائن کرتا ہے اس میں ہر ایک کو دخل نہیں ہوتا ہاں ڈسپلن ہمارے کنٹرول میں کہ ہماری زندگی میں اگر نظم و ڈسپلن نہیں ہے تو ہم اسے سیٹ کریں اپنے آپ کو ڈسپلن پر لے کے آئیں لیکن ایک چیزے ڈیزائن شدہ اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا اس نظم کے لیے اس ڈیزائننگ کی لیے آپ میکینیکل ڈیزائننگ کی بھی کوئی اگزمپل لے سکتے ہیں ایک بائیک ہے آپ کے باس موٹر سائیکل اس موٹر سائیکل کے فل باڈی میں کیا کیا پیٹ ہے اس کے جو اہم بارٹس ہیں ہینڈل سے لے کر انجن تک بیچ میں کیا کچھ آ رہا ہے کہ صرف آپ کو صحیح سلامت کئی مقصد تک پہنچا دے وہ مشینری اس کی بریکس ہیں اس کا ریس دینے کا سسٹم ہے اس کی ٹنکی ہے اور ٹنکی سے جیسے آگے پیٹرول جاتے ہیں ہر پرزے میں انجن میں ایک پورا سیٹ ہے بہنا سسٹم بنا کھڑے اس سسٹم کی ڈیزائننگ میں ذرہ برابر پرزہ ایک اوپر نیچے ہو جائے مشینری بکھر جائے گی اور سیم اسی طرح میکینیکل سسٹم کی طرح ہی پوری کائنات میں ایک سسٹم سیٹ ہے تو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے اس سسٹم کی اس ڈیزائن کی تعریف مختلف اجزاء کی ایک ساتھ کارکردگی تاکہ کوئی خاص نتیجہ حاصل ہو یہ سسٹم اور ڈیزائن مختلف پارٹ سے بنتا ہے اگر سارے پارٹ سے ایک جیسے ہوں تو نہیں بنے گا نا بھئی موٹر سائیکل میں سارے ویل ہی فٹ کر دیں آپ اوپر نیچے ویل ویل لگا دیں برک کی جگہ بھی ویل ہو ہینڈل کی جگہ بھی ویل ہو اس کے کیک کی جگہ بھی ویل ہو تو وہ تو پھر موٹر سائیکل نہیں رہے گا ضروری ہے پارٹس ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اجزاء مختلف ہونے چاہیے اور پھر ان مختلف اجزاء کا کام ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک خاص کارکردگی ہے تاکہ کوئی نتیجہ حاصل ہو اب اس طرح کا ڈیزائن آپ دیکھیں نیچر میں اس طرح کا ڈیزائن دیکھیں درختوں کی زندگی میں اس طرح کی ڈیزائننگ آپ دیکھیں ہیونات کی زندگی میں یہی ڈیزائننگ آپ دیکھیں اپنی انسانی وجود میں تو کتنی سسٹم فٹ ہے یہاں پر اگر کہیں کائنات میں اور اپنے انسانی وجود میں یہ نظم نظر آ گیا کہ یہاں پر ایک خاص ڈیزائننگ ہے اور اس ڈیزائننگ میں خاص سسٹم کام کر رہے اور ہر سسٹم اپنے خاص نتیجہ دے رہے ریزلٹ دے رہے تو آقل ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ضرور کوئی ڈیزائنر ہے پیچھے آٹومیٹکلی آسل ہونے والا نہیں پھر کچھ ایتھیسٹ اور میٹریالیسٹ بولتے ہیں کہ اس کائنات میں آپ کو نظم نظر آ رہے جبکہ ہمیں گلیکسیز میں بلیک ہولز نظر آ رہے بلیک ہولز کا کام کیا ہے کہ جو ستارہ سے یارہ اس کے قریب جائے اس کو حضم کر لینا یہ کون سا ڈیسپلن ہے یہ کون سی ڈیزائننگ ہے کہ جہاں پہ آپ کے ڈیزائننگ میں فالٹ آ رہے تو مطلب ہے کچھ پیچھے نظم پر قرار کرنے والا کارندہ نہیں ہے کچھ فالٹ ہے تو فالٹ کا نظر آنا دکھاتا ہے کہ پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے یہ میٹریالیسٹوں کا بولنا ہے ایتھیسٹوں کا بولنا ہے ان کا جواب سمپل سا ہے سمپل سا جواب ہے آپ کے پاس اگر آپ نے موٹر سیکل بنایا ہے بریکس بھی ساری لگائی ہیں ریس بھی لگائی ہے کیک بھی لگائی ہے انجن بھی لگائے سلنسر چھوڑ دیں آپ کیوں لگائے سلنسر آپ نے ایک اضافی چیز ہے نا ہاں یہ بلیک ہولز جو ابھی آپ کو حکمت اس کی وزنم سمجھ نہیں آرہا تو انشاءاللہ سینس کشف کری گے اس کو کہ اس کا مقصد کیا ہے اضافی میٹر جو آجائے منظومے میں اس کو کھینچ لینا ہے اس نے اگر نہیں کھینچے گا تو وہ ساری منظومے کی شکل بگاڑ دے گا خرابی ہونے والی جو خرابی آتی ہے گا بھی لیکن اگر کہیں پر بلیک ہول کے آپ کو حکمت سمجھ نہیں آتی ایک بلیک ہول کو دیکھ کر پورے منظومے کے نظم کی نفی ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ منظومے شمسی میں کتنے ہمارے سے جاری ہیں ان میں سے ایک ہماری زمین ہے اور وہ سارے سیارے سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں کوئی سیارہ دوسرے کے ساتھ ٹکرانے والا نہیں ہے اتنا دقیق کلکلیٹیو حساب کتاب اور کہا جی آٹومیٹک ہو گئے بگ بینک کا نتیجہ ہے یہ بھئی بگ بینک کے ذریعے اگر بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے تو کون سا اقلمند کہتے ہیں کہ دھماکوں کے بعد تعمیرات ہوتی ہیں دھماکے تو مخرب ہوتے ہیں اگر کوئی پلین کرنے والا نہیں تھا تو جی اتنا بہترین سسٹم بچھا دی بچ گیا بچ گیا ناؤزباللہ اور آیت علم اس بہر بڑی پیاری اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کائنات کی خلقت بغیر کریٹر کے اسی طرح سے ہے کہ آپ کہیں ایک بڑی ہی پرمانہ کتاب ہم نے پڑھی ہے جس کا کوئی رائٹر نہیں ہے لوجیکل ہے یہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ ملے جو کہنا نہیں ہے کہ اگر اللہ 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 شاید کری ہے اس نے سب کو ایمان دے گی سکتے دین پر کنی دے گا گناہ اور صحاب کیوں گناہ شاید شاید ہاں ایک اتراز ہے نا اب دیکھیں ایک ہوتا ہے لیول آپ کا سوال کرنے والے کا کہ وہ ایک پوری فیلڈ کو چھان کیا چکے اور ایک اتراز کرنے والا دور بیٹھے صرف اپنے کنکرییں پھینک رہے ملد کے ایسے ہی کوئی چھے دیتے اتراز ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بناتا سب صلح میں رہتے سب جنت جیسی زدگی زمین پر جیتے اگر اللہ ہی سب کو مومن بنا دیتا تو یعنی یہ ساری روبارٹ ہوتے نا پھر جو راستہ دکھایا اسی پر چلنے آگے پیچھے آپ نے ہاں اگر انسان کو آپ نے فری ویل کے ساتھ مان لیا کہ اس کے پاس ارادہ ہے اختیار ہے تو اس صاحبی اختیار موجود کو فورس کے ذریعے ایمان نہیں دلوا سکتے آپ اور یہ بڑا پیارے جملہ ہے آیت اللہ مصباح رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ کمال ہمیشہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب آپ کی اپنے اختیار کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ مجبور کر کے سب کو مومن بنا دیتا جیسے فرشتے سارے مومن ہیں جیسے ان میں کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر انسان اس میٹیریل ورڈ کرنا ہوتا میٹیریل ورڈ میں یہاں پہ غفلت ہے یہاں پہ دنیاوی رہنکے ہیں یہاں پہ بہت سی لیمٹیشنز آ جاتی ہیں آپ کے لئے مختصر جواب کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سبھی انسانوں کو مومن بنا ڈالتا اور کسی کو کوئی گمرائی کا چانس ہی نہ دیتا تو پھر انسان کا اختیار بے معنہ ہو جاتا انسان کا فری ویل کے ساتھ ہونا فضول اور بےہودہ ہو جاتا بے اگر آپ نے فورس کرنی تھا تو اختیار کیوں دیئے جب اختیار دیا ہے تو خدا کی حکمت کا یہ تقاضی نہیں ہے کہ اس صحبی اختیار موجود کو فورس کیا جائے پہلی دلیل بہت ہی سمپل سی ہے ڈیزائن کے ذریعے آپ آرگیو کرتی ہیں کہ اس کائنات میں ڈیزائن ہے اور ڈیزائن وہی پہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی ڈیزائنر ہو بغیر انجینئر کے کوئی بھی نقشہ قابل قبول نہیں ہوتا دوسری دلیل ذرا پیچیدہ اقلی دلیل ہے سمپل دلیل تو ہوتی ہے بہت ہی سادہ ذہن کے لوگوں کو سمجھانے والی پیچیدہ اقلی دلیل ان لوگوں کے لئے تیار کی جاتی ہے کہ جن کے ذہنوں میں شبہات ہوں وہ سمپل بات کو نہیں مانتے کہ جی ٹھیک ہے میں چرخ چلا رہی ہوں تو چل رہے تو کائنات کو بھی چلانے والا ہے تو چل رہے وہ کہیں گے بڑھ یہ یہ تیرا کامل یہ تیرا چرخ ہے نیچر تو بہت وسیع ہے نیچر خود اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتی ہے جہاں پر شبہات آج ہیں تو وہاں پہ سمپل دلیل کام نہیں آتی وہاں پہ آپ کو کچھ کمپلیکسٹی لے کے آنا پڑے گی پیچیدہ دلیل دینی پڑے گی تاکہ سامنے والے کے ذہن کے آپ شبہات کو آپ سول کر سکو اور تیسرے مرلے پر ذرا پیچیدہ نہیں بہت ہی دقیق اقلی برہان جو خالص اقلاء کو کام آتا ہے تین ترقی ہمارے پاس دلیلیں قائم ہوں گی ذات پروردگار کو ثابت کرنے کے لئے ایک پورا درس آیت علیہ مصباح کا نظم کے متعلق ہے کہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں موسم بہار میں پھولوں کا ظاہر ہونا یا ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے مختلف ذائقوں کے پھلوں کا ہونا ایک ہی علاقے ایک ہی جغرافیائی شرائط میں مختلف کلرز کے پرندوں کا پایا جانا ایک ہی طرح کی پرواز پکڑنے والے پرندوں کے مختلف لائف سٹائل یہ سب کچھ جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں کائنات میں اور اس کے باوجود ڈسپلن برقرار ہے ڈیزائننگ برقرار ہے تو ضرور کوئی بنانے والا ہے نظم کبھی بغیر نظم کے نہیں ہوتا پس آج اس پہلی دلیل کا خلاصہ کر دیتے ہیں دلیل نظم برحان نظم پڑھیں گے آپ تھیالوجی میں یا اسلامی فلسفی میں کائنات کی تمام موجودات میں نہایت دقیق علمی نظم برقرار ہے دقیق علمی نظم بغیر صاحب علم و حکمت ناظم کے نہیں ہوتا پس کائنات میں کوئی حکیم ناظم ہے جو اس کا خالق اور رب ہے ہر چیز بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے آپ اگر چھوٹے سے موبائل کو یہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ اس کا والیم فٹ ہے کہاں پہ کیمرہ ہے اور وہ جو والیم آپ نے رکھا ہے کس رینج میں کام کرنا چاہئے یا اس کی بیٹری ہے کتنے والٹج بھی اسے فل ہونے کتنی کیپسٹی ہے اس میں سارا کچھ کیلکولیٹڈ نہ ہو تو بہت ہی جلدی یہ دیوائس ختم ہو جائے بہت ہی جلدی ختم ہو جائے جل جائے جب اتنی دقیق کیلکولیشن ہے تو مگر یہ دقیق کیلکولیشن بغیر علم کی ہو سکتی ہے پس یہ آپ کا برحان نظم یا ڈیزائننگ آرگومنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی حکیم ذات ہے تو ہر ریلیجن اپنے لینگویج کے مطابق اسے کوئی نام دیتا ہے اس ذات کو انکار نہیں کر سکتے یہ ایسی چیزیں نظم کا کائنات میں پائے جانا بولتے ہیں سیلف ایویڈنٹ یہ خود خود اپنی دلیل ہے کائنات میں پائے جانے والا نظم اور ڈیزائننگ اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب یہ سیلف ایویڈنٹ ہے تو اس کے بنانے والے پہ بھی آٹومیٹکلی عقل پہنچ جاتی ہے کہ ہاں اس ڈیزائننگ کی پیچھے کوئی اور ڈیزائنر موجود ہے نظم کی پیچھے کوئی نازم موجود ہے آج کے لیے اتنا کافی مختصر پوائنٹس کے کہ اللہ تبارک بطالہ کی معرفت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس راستہ ہے فطرت کا کہ انسان کی روح گناہوں سے آلودہ نہ ہو تو دل میں کشش پائی جاتی ہے ذات خدا کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی اور انسان کی فطرت گواہ ہی دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے ہمارا اور اگر فطرت پر پردے پڑے ہوں عقل میں شبہات ہوں تو پھر آرگیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آرگیمنٹ ہمارے مختلف طرح کی ہیں جن میں سے ایک دلیل ہے برحان نظم کی کہ اس کائنات میں ڈیزائن شدہ ہر چیز کام کر رہی ہے اور اس ڈیزائننگ کی پیچھے ضرور علیم و حکیم پروردگار ہے جو اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيِّبِينَ